یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے قبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم قبروں کی سرکی نائف وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے جس کے دوران دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں دبادلہ خیال کیا کیا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید پانچ سو باوند مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ انہتر ہزار چھاسی ہو گئی ہے افغانستان کے صوبہ حرات میں طالبان کی جانب سے کیے گئے ایک حملے میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم نو فوجی حراق ہو گئے جبکہ تیرہ فوجیوں کو طالبان نے حراست میں لے لیا اور آج انڈونیشیا کے جزیر جاوہ میں چھے ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آیا جس میں چھے افراد حلاق جانی کی خبر ملی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لی جواب تفصیل سے خبریں سنیے نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان آل تانی نے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ اس خطے کی صورتحال خاص طور پر ایراق افغانستان اور ایران کے تازہ ترین حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کیا اس کے علاوہ باہنی دلچسپی کے دیگر متعدد علاقائی اور بین القوامی معاملات بھی زیر بحث آئے نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے فلسطینی عوام کو مالی اور انسانی امداد دی جانے پر قطر کی جانب سے امریکی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی کے چیرمین سفیر محمد علی مادی نے کہا ہے کہ کمیٹی قطر ترقیاتی فنڈ کیو ڈی ایف کے تعاون سے کل اتوار کی دن سے غزہ کی پٹی کے علاقے میں رہنے والے غریب خاندانوں میں نقض امداد تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کرے گی سفیر علی مادی نے کہا کہ غزہ کی پٹی کے تمام ڈسٹرکٹس کے ایک لاکھ خاندانوں میں ہر ایک فیملی کے لیے ایک سو امریکی ڈالر کی نقض امداد تقسیم کی جائے گی وزارت تجارت اور سنت نے آج ایک انیشیٹیو کا آغاز کیا ہے جس کے تحت اس عمر کو یقینی بنایا جائے گا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے دوران شہریوں کو گوشت مناسب کیوں قیمت پر دستیاب ہو اور مارکٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ میں توازن برقرار رہے وزارت نے ویڈام فوڈ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت کمپنی تیس ہزار لوکل اور امپورٹڈ مویشی سپلائی کرے گی اس کے علاوہ وزارت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تمام سلوٹر ہاؤسز سے کہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں وزارت تجارت اور سنت نے ملک کے اندر مختلف اقسام کے ڈیلیوری آرڈرز پروسس کرنے والی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں ویٹ میں وزارت نے کہا ہے کہ دن میں دو مرتبہ ڈیلیوری سٹاف کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے اور ان کی صحت اور حفاظتی اقدامات کا خیال لگا جائے خاص طور پر ماسک کے استعمال اور ہاتھوں کی سینٹرائزنگ کو یقینی بنایا جائے اس کے علاوہ ہر ایک آرڈر کو پروسس کرنے سے پہلے ڈیلیوری پرسن کا پورا نام اور اس کا ٹیمپریچر نوٹ کیا جائے اسی طرح ڈیلیوری آرڈرز کے لیے استعمال کی جانے والی گاڑی یا موٹر سائیکل پوری طرح سے سٹرلائز ہونا چاہیے اس کے علاوہ تمام اشیاء پلاسٹک بیکس میں ہونی چاہیے جنہیں بعد میں ڈسپوز آف کر دیا جائے وزارت داخلہ نے ڈرائیور حضرات کو متنبع کیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹریفک حادثے کی صورت میں جائے وقوع سے فرار ہونے سے سناب برتیں کیونکہ فرار ہونے یا پھر فرار ہونے کی کوشش کرنے کی صورت میں تین سال قید اور کمز کم دس ہزار ریال جربانہ یا زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار ریال تک جربانہ ہو سکتا ہے اس بات کا اعلان وزارت داخلہ میں ٹریفک کے شعبے کے جنرل ڈائریکٹریٹ نے ایک حالیہ ورچول کانفرنس کے دوران کیا جس کا عنوان تھا کومن ٹریفک میسٹیکس امانگ ڈرائیورز یعنی ڈرائیورز میں عام ٹریفک کی غلطیاں اس ایونٹ میں مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے سو سے زیادہ شرکانے چھا لیا وزارت اوقافر اسلامی امور کی روئیت حلال کمیٹین نے قطر میں رہنے والے تمام مسلم سے کہا ہے کہ وہ کل اتوار کے روز رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنے کل شابان کی 29 اپریل کی 11 تاریخ ہوگی وزارت کا کہنا ہے کہ جس کسی کو بھی رمضان مبارک وہ اس کی گواہی دینے کے لیے وزارت اوقافر اسلامی امور کی ایڈکوارٹرز میں روئیت حلال کمیٹین کو ریپورٹ کرے جو دفنہ ٹاورس میں واقع ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جارہی ہیں وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارس کے 964 نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے 808 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ 156 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوہا واپس آئے ہیں وزارت سہت نے کرونا وارس کے سات مریضوں کی انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے جبکہ وارس کے مزید 552 مریضوں کے سہتیاب جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے جس کے بعد اس شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ انتر ہزار چیاسی ہو گئی ہے کرونا وارس کے فیلاو کو روکنے کیلئے کابینہ کے حالیہ فیصلے کے مطابق کئی ایک پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کے بارے میں کل سے باقاعدہ عمل درامت شروع ہو گیا ہے یہ پابندیاں آئندہ نوٹس تک جاری رہیں گی حکومتی ایتھارٹیز نے ان پابندیوں پر سختی سے عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سوسائٹی کے سبی لوگ ان ہدایات پر سنجیدگی سے عمل کریں تو ملک اس نازک دور سے بہ آسانی نکل سکتا ہے دنی اسنا حمد میڈیکل کارپریشن کے سینئر کنسلٹنگ ڈاکٹر معید قاسم خالد نے سوسائٹی کے طوام لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں فاسٹنگ کے دوران ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی گرمی کی شدت اور جسم میں گرمی سے منسلک دیگر پرابلمز کے وارننگ سائنس سے باخبر رہیں آج بھارت میں کوویڈ نائنٹین کے ایک لاکھ پینتالیس ہزار تین سو چوراسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بھارت کی وزارت سہت کے عداد شوار کے مطابق آج مزید سات سو چورانوے اموات ہوئی ہیں اور یوں کرونا وائرس سمرنے والوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چار سو چھتیس ہو گئی ہے امریکہ اور برازیل کے بعد بھارت تیسرے نمبر پر ہے جہاں گزشتہ ہفتے دنیا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں حکومت نے اس کا ذمہ دار عوام کو ٹھہرایا ہے کیونکہ اکثر لوگ ماسک استعمال نہیں کر رہے اور دیگر احتیاطی تدابیر کو نظرانداز کر رہے ہیں تازہ ریپورٹس کے مطابق بھارت اور ارجنٹینہ میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں غیر معمولی اضافق پیش نظر وہاں کے حکومتوں نے نئے سرے سے لاکڈاؤن اور کرفیو نافذ کر دیا ہے بھارت کی ریاست مہاراشٹرہ میں کرونا وائرس کی ویکسینز کی شارٹیز ہو گئی ہے اور ہیلتھ سسٹم بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے ارجنٹینہ میں آج سے رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جو رات بارہ بجے سے صبح چھے بجے تک رہے گا اور یہ روہ ماہ اپریل کی تیس تاریخ تک جاری رہے گا کابل سے ملنے والی ریپورٹس کے مطابق افغانستان کے صوبہ رات میں طالبان کی جانب سے کیے گئے ایک حملے میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم نو فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ تیرہ فوجیوں کو طالبان نے حراسک میں لے لیا طالبان نے ایران کی اس حرط کے قریب ہرات صوبے کے کوشان اور گوریان ازلا میں دو مختلف حملوں میں سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں کو نشانہ بنایا اسی دوران میں طالبان نے خبردار کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے یکم مائی تک افغانستان سے امریکی فوج کا انخلال نہ کیا تو وہ دوبارہ امریکی فوجیوں پر حملے شروع کر دیں گے ریانہ میں ایران کے جہوری پروگرام سے متعلق امریکہ اور ایران کے درمیان بلواسطہ مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا ہے اور دوسرا دور اب آئندہ ہفتے ہوگا ایران کی حکومت کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں مصبت پیش رفت ہوئی ہے اور اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ امریکہ کی حکومت اپنی پولیسی پر نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ایران پر امریکہ کی جانب سے جو پابندی آئیت کی گئی ہیں انہیں ختم کر دیا جائے گا مشرقی قریبین کے جزیرے سینٹ وینسٹن میں لاسوف ریرن نامی آتش فشان کئی اشروں کی خاموشی کے بعد کل اچانک بھڑک اٹھا جس سے راکھ اور دھویں کے سیاہ بادل آسمان کی طرح اٹھے اور پورے علاقے کو اپنے گھرے میں لے لیا اس اچانک تبدیلی کی وجہ سے آس پاس کے دیاتوں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں رائٹرز خبر ایسا ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق آتش فشان کے پھٹنے سے کل دن بار دھماکے ہوتے رہے اور آج انڈونیشیا کے جزیرے جاوہ کے مشرق علاقے میں زلزل آنے کی خبر ملی ہے جسے چھے اریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا زلزلے میں چھے افراد حلاق اور چند دیگر اشخاص زخمی ہو گئے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پھر سن لیجئے نائی وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے جس کے دوران دو طرف تعلقات رہنے فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادہ خیال کیا گیا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرش کے مزید پانچ سو باون مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ انتر ہزار چھاسی ہو گئی ہے افغانستان کے صوبے ہرات میں طالبان کی جانب سے کیے گئے ایک حملے میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم نو فوجی حلاق ہو گئے جبکہ تیرہ فوجیوں کو طالبان نے راست میں لے لیا اور آج انڈونیشیا کے جزیر جاوہ میں چھے ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آیا جس میں چھے افراد حلاق جانے کی خبر ملی ہے ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں اسلام علیکم دستوں میں ہوں شیئرٹر مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اینفومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چانل گفشف بچ شیئرٹر یوٹیوب چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور دیجئے تھینکیو موسیقی